بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ورسول اللہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے وہ واحد مفرد بھی ہوتا ہے اگر ہم ایک کے لئے استعمال کریں گے تو اس کو واحد کہتے ہیں مفرد کہتے ہیں اسی لفظ کو ہم دو کے لئے استعمال کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں تثنیہ کہتے ہیں مصنع کہتے ہیں اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لیا کہ تثنیہ مصنع بنانے کے کیا خائدہ ہے اس کے بعد ہونے پڑھا تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تین یا تین سے زیادہ دو سے زیادہ دو سے زیادہ ہے یا یوں کہنے کہ تین یا تین سے زیادہ تو اس کے لئے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جمع کی دو قسم ہیں جمع سالم اور جمع مقصر جمع سالم اور جمع مقصر کل ہم نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا جمع سالم کس جمع کو کہتے ہیں جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے باقی رہتا ہے برقرار رہتا ہے واحد کا وزن ٹوٹتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا ہے اور اس کی دو قسم ہیں جمع سالم کی دو قسم ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنت سالم جمع مذکر سالم جیسے مسلمن سے ہم بنائیں گے اگر جمع تو مسلمون یا مسلمین مؤمنون سے بنائیں گے تو مؤمنون یا مؤمنین کافرون سے بنائیں گے تو کافرون یا کافرین مشرقون سے بنائیں گے تو مشرقون یا مشرقین یہ سب کون سی جمع ہیں جمع مذکر سالم اس میں آپ دیکھیں کہ واحد کا وزن سلامت ہے مسلمین میں مسلم موجود ہے مسلمون میں مسلم موجود ہے واحد کا لفظ ہے نا اسی طرح سے کافرین میں کافر کو دیکھ لیں مشرقین میں مشرق کو دیکھ لیں بنانے کا قائدہ کیا ہے جمع و ذکر سالم بنانے کا قائدہ آخر میں اس لفظ کے آخر میں واؤ نون یا یا نون بڑھا دیں گے واؤ نون بڑھا دیں گے مشرقون واؤ نون بڑھا دیئے مشرق کے آخر میں یا مشرقین یا نون بڑھا دیئے مشرق کے آخر میں ٹھیک ہے یہ جو واؤ نون ہوگا واؤ ماں قبل مضمون واو ما قبل مضموم یعنی واو سے پہلے پیش مسلمونہ واو ہے واو سے پہلے کیا ہے میم میم کو پیش دیں گے مسلمونہ تو کہتے ہیں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح نون جو بڑھائیں گے آخر میں وہ کیا ہوگا مفتوح یعنی زبر مسلمونہ مسلمونہ کافرونہ قلیہ ایوہا الکافرونہ دیکھ لیجئے کافرونہ انما المشرکونہ نجس انما المشرکونہ تو واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یہ دونوں ایڈ کریں گے یا پھر کیا ایڈ کریں گے یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح مشرکینا مشرکینا مشرک کے بعد یا ڈالے یا سے پہلے مقصور یا سے پہلے کیا ہے را اس کو کیا ہے زیر مشرکینا اور نون مفتوح مسلمینا کافرینہ سمجھ گے تو یہ ہے جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ جی کیا استعمال ہوگا کسرہ زیر کو کسرہ بلتا ہے جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ کیا ہوا کہ اس کے لفظ کے آخر میں کیا بڑھائیں گے واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا کیا بنائیں گے یا ما قبر مقصور اور نون مفتوح یہ جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ ہوا دوسری جمع جمع مؤنس سالم جمع مؤنس وہ جمع جو مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہوتی ہے اور اس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے جیسے مسلمتن سے مسلمتن مؤنس ہے اس کی جمع ہم بنائیں گے کونسی جمع بنائیں گے جمع مؤنس سالم بنائیں گے مسلماتن مؤمنتن سے بنائیں گے مؤمناتن زینبن سے بنائیں گے زینباتن ٹھیک ہے بنتن سے بنائیں گے بناتن معلمتن سے بنائیں گے معلماتن مہندستن سے بنائیں گے مہندساتن مدیرتن مدیراتن بنانے کا قائدہ کیا ہے اس کے آخر میں علف اور تائے مبسوطہ بڑھائیں گے علف اور تائے مبسوطہ مسلمتن کیا بڑھائیں گے تا حضف کر دیں گے مسلمتن میں جو تائے مربوطہ ہے تائے مدورہ اس کو دلیر کر دیں گے حضف کر دیں گے مسلمتن میں تا حضف کر دیئے کیا بدہ مسلمن اس کے بعد کیا ایڈ کریں گے علف اور تائے مبسوطہ مسلماتن مشرکاتن کافیراتن ٹھیک ہے تو اگر پہلے سے تا موجود ہے تا مربوطہ اس کو خضف کر دیں گے اس کے بردے میں علف اور لمبی تا پڑھا دیں گے اور اگر پہلے سے تا موجود نہیں ہے تا مربوطہ تو صرف علف اور تا پڑھا دیں گے زینب سے زینباد ٹھیک ہے اور یہ جو محمد صالیم ہیں وہ یا تو اس کو دو پیش دیں گے مسلماتن یا دو زیر دیں گے مسلماتن ٹھیک ہے مسلماتن نہیں ہوتا مسلماتن کبھی نہیں آگا دو زبر کبھی نہیں آئے گا مسلماتن ہوگا مسلماتن نہیں ہوتا مسلماتن حالت رفعہ میں اور مسلماتن حالت نصب اور جرم ٹھیک ہے جیسے ہم نے جو محمد صالیم میں دیکھا مسلمون وہاں نون بڑھائیں گے حالت رفعہ میں اور مسلمین یا نون بڑھائیں گے حالت نصب یا حالت جرم میں آگے بڑھتے ہیں کیا ہے آج جمعہ سالم جمعہ مقصر جمعہ مقصر کی بارے ہیں جمعہ مقصر کس کو کہتے ہیں جمعہ سالم کا اُلٹا جمعہ مقصر جمعہ سالم میں ہم نے کہا پڑھا تھا جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے جمعہ مقصر میں کیا ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا چوٹی جاتا مقصر کس کو کہتے ہیں قصر ایکسر توڑنا القلم مقصور قلم ٹوٹا ہوا ہے مقصور مقصرات مقصرات کس کو کہتے ہیں نرس کو مقصرات کہتے ہیں چوٹے چوٹے ٹوٹے ساوید ساتھ رہتے ہیں مان لیجئے اس کو مقصر اسے مقصر ٹوٹا ہوا مقصر مطلب سالم مطلب سالم جو محفوظ رہتا ہے اور مقصر جو ٹوٹ جاتا ہے اس کو مقصر کہتے ہیں تو جمع مقصر نہیں وہ قصر ہے وہ تو قصر ہے قاف سے قاف سوال ہے قصر کم کرنا اور یہ قاف سین راب توڑنا قصر الگ ہے اور قصر الگ ہے جمع مقصر وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے دور رجولن اس کی جمع بناتے ہیں کیا رجالن اس کی جمع بناتے ہیں کیا اب دیکھئے رجالن یہ جمع کون سے ہے جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے کیسے جمع مقصر ہوئی اب نے کہا پڑھا ہے کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا رجولن یہ واحد یہ جو ہے یہ وزن سلامت رہا رجالن میں سلامت نہیں رہا بیچ میں علیف آگیا راجین لام رجل تھا اس میں کیا ہو گیا یہ وزن سلامت نہیں ہے بیچ میں نام سے پہلے علیف آگیا رجالن ہو گیا جبکہ مسلم مسلمونہ میں دیکھئے مسلم ایک ساتھ آیا مسلمون میں بھی مسلم پورا ایک ساتھ آیا مشرکون میں مشرک پورا ایک ساتھ آیا جو تبدیل ہوئی بار میں ہوئی لیکن جمع مقصر میں کیسے تبدیلی کیا ہوتی ہے بیچے میں ہو جاتی ہے وزن ٹوٹ جاتا ہے اس کا سمجھے اس کی جمع کیا ہے اقلام یہ جمع سالم ہے یا جمع مقصر ہے کیوں اس لیے کہ قلم کا جو وزن ہے اس میں آکے ٹوٹ گیا ہے نا دیکھیں لام کے بعد لام اور میم میں بیچ میں کیا لے آئے علیف لے آئے اور پھر قلم تھا شروع میں ہم حمزہ لے آئے قلم سے اقلام جمع مقصر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ٹھیک ہے تو یہ جمع سالم اور جمع مقصر میں فرق ہو گیا جمع سالم میں واحد کو وزن سلامت رہتا ہے جمع مقصر میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ٹھیک ہے جمع مقصر بنانے کا قائدہ کیا ہے جمع مقصر بنانے کا قائدہ تو کہتے ہیں اس کا کوئی قائدہ مقرر نہیں ہے جمع مقصر بنانے کا کوئی قائدہ مقرر نہیں ہے ہم نے کیا پڑھا تصنیہ بنانے کا قائدہ مقرر کیا ہے تصنیہ بنانے کا دفظ کے آخر میں کیا کرتے ہیں علف ما قبل مقصور اور نون مقصور پڑھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا ماہ قبل مفتور اور نون مقصور بڑھاتے ہیں یہ تصنیہ بنانے کا قائدہ ہوا تو تصنیہ بنانے کا ایک خاص قائدہ جمع سالم بنانے کا بھی خاص قائدہ آپ نے پڑھا جمع سالم بنانے کا بھی خاص قائدہ ہے جمع مذکر سالم کا اپنا قائدہ ہے کیا قائدہ ہے جمع مذکر سالم کا لفظ کے آخر میں واو ماہ قبل مضمون اور نون مفتور بڑھاتے ہیں یا کیا بڑھاتے ہیں یا ماہ قبل مقصور اور نون مفتو بڑھاتے ہیں ہے نا مسلمونہ یا مسلمینہ اور جماع محمد سالم بنانے کا بھی قائدہ ہے کیا قائدہ ہے آخر میں علف اور تائر مبسوطہ بڑھا دیتے ہیں مسلمتوں سے مسلمات مشرقتوں سے مشرقہ لیکن جماع مقصر بنانے کا کوئی خاص قائدہ متعین نہیں ہے مقرر نہیں ہے اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو خود ہی مطلب کوئی قائدہ نہیں ہے جس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں اوزان ہے اس کے بہت سارے آپ کو ہیلز کرنا پڑے گا یاد کرنا پڑے گا یا قصرتِ استعمال سے اور قصرتِ مشق سے آپ کو یہ آئے گا یہ ہنر آئے گا ٹھیک ہے تو جماع مقصر بنانے کا کوئی خاص قائدہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے جماع مقصر بنانے میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ حرکت میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جماع مقصر بناتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واحد اور جماع دونوں میں صرف حرکت کی تبدیلی ہوئی اور کچھ نہیں تبدیلی ہوئی یہ ایسے مثال کی طرف دیکھ لیں خشبن خشبن کہتے ہیں لکڑی کو خشب کس کو کہتے ہیں لکڑی آپ سب جانتے ہیں لکڑی اس کی جماع اگر ہم بنایں اکشاب بھی ہوتی ہے اور خشب بھی ہوتی ہے خشب خشب ہو لیتا ہے خشب سے خشب خشب ایک لکڑی ہے اور خشب کئی لکڑی ہے قائدہ کیا ہے بنانے کا یہ جماع مقصر ہے جماع مقصر میں یہ آتا ہے خشبن خشبن وزن ٹوٹ گیا خشبن اس میں خا کو زبر تھا شین کو زبر تھا ہے نا اس میں دیکھ رہا ہے حرکت بدل گئے ہے نا تو جماع مقصر میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی حرکت بدل جاتی ہے بس سیم عرفات حروف وہیں ہیں خا شین با تین حرف اس میں بھی جماع مقصر میں کہ حرکت بدل جاتی ہے بس اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ حروف کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے نمبر دو حروف کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں حروف کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے باپ سے ابواب ہے آپ سے کیا ہے ابواب رجل سے رجال ہرز میں ایک ہرز میں رجال ہو گیا کلم میں بھی زیادہ کر دیئے ابواب میں بھی زیادہ کر دیئے تو تب ہی کہاتا ہے حرف زیادہ کر دیتے ہیں پرہا دیتے ہیں یہ کم کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کم کرنے کی مثال یہ تو ابواب زیادہ کر دیئے حرف باب میں حرف زیادہ کر کے ابواب بنا دیئے قلم میں اقلام حرف زیادہ کر دیئے رجل سے رجال میں بھی حرف زیادہ کم جیسے کتاب سے کیا ہے کتب کتاب ایک کتاب اور کتبوں بہت ساری کتابیں اس میں کیا کیے کم کر دیئے کم کر دیئے تو کبھی کم کر دیتے ہیں کبھی زیادہ کر دیئے بنات جمعہ سالم میں آ جائے گا جمعہ سالم میں آئے گا یہاں جمعہ مقصر کی بات ہو رہی ہے ہے نا تو جمعہ مقصر بنانے کا کوئی خاص قائدہ وہ موانس میں چلا گیا موانس میں چلا گیا لو مقصر میں آپ طرح سے اس کا ذکر نہیں آتا جمعہ مقصر بنانے میں کیا ہوا یا تو حرکت تبدیل کر دیتے ہیں یا کوئی حرف ایک حرف یا ایک سے زیادہ حرف کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو اس طرح سے جمعہ مقصر بن جاتی ہے جمعہ مقصر بنانے کا جو کہ کوئی قائدہ نہیں ہے اس لئے ماہرین فن نے جمع کیا تمام اوزان کو تو پایا جمعہ مقصر کی دو قسم ہوتی ہے جمعہ قلعہ اور جمعہ کثرہ جمعہ قلعہ اور جمعہ کثرہ ایسی جمعہ جو تین سے لے کر دست تک کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جمعہ قلعہ 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 جو تین سے لے کر دست تک کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جماعقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اس کو کہتے ہیں جمعہ قلت ہوتی ہے جمعہ قلت ہوتی ہے جمعہ قلت ہوتی ہے جمعہ قلت ہوتی ہے اس کے چار اوزان مشہور ہے اس کا وزن کتنا ہے چار جمعہ قلت کا چار وزن مشہور ہے جیسے جیسے دیکھ لیجئے ایک وزن ہے افعال افعال جمعہ قلت کا ایک وزن کیا ہے افعال اس کے وزن پر بہت ساری جمعہ ہیں جیسے اقلام ہے نا ابواب جد کی جمعہ اجداد اعمام ان کی جمعہ ہم چچا کو کہتے ہیں انکل کو اس کی جمعہ اعمام ٹھیک ہے اجیال جیل کی جمعہ جیل کس کو کہتے ہیں جنریشن کو جیل اس کی جمعہ اجیال کام کو کہتے ہیں اس کی جمعہ فیل کی جمعہ افعال تو ایک وزن کیا ہے افعال اس کے وزن پر بہت سارے مثالیں آپ کے آگے دوسرا وزن اس میں ہوتا ہے دوسرا وزن میں افعال اس کے وزن پر بہت سارے جمعیں آتی ہیں جیسے نفس کی جمعہ انفس نفس کی جمعہ انفس انسان کا نفس ہوتا ہے جان اس کی جمعہ کیا ہے انفس شہر کی جمعہ اشکر مہینہ رجل کی جمعہ ارجل رجل پاک وہ پہتے ہیں اس کی جمعہ ارجل حرف کی جمعہ احرف حرف بھی ہوتا ہے اور احرف بھی ہوتا ہے احرف بھی ہوتا ہے جیسے اس ب liquم خلوں کے جمعہ ارجل رجل کی جمعہ انسان جیسے جیسے اس بخ اسباح کی جمعہ اسباح کیا سکتے ہیں کیا بول لیتے ہیں جنس کی جمعہ جناس تیسرا وزن کیا ہے جیسے سبیتن سبیتن بچے سبی بچہ کو کہتے ہیں اس کی جمعہ سبیتن فتح کی جمعہ جمعہ فتح نوجوان کو کہتے ہیں اس کی جمعہ فتیتن انہم فتیتن آمنو ایک جمعہ یہ ہے چوتھی جمعہ قلت کا چوتھا وزن کیا ہے افعیلہ 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 تن جیسے طعام کی جمعہ اطعمہ طعام کی جمعہ طعام کھانا فت اس کی جمعہ کیا ہوتی ہے اطعمہ شراب کی جمعہ اشریبہ شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں اس کی جمعہ اشریبہ زمان کی جمعہ ازمینہ ازمینہ زمان زمانہ اس کی جمعہ کیا ہوتی ہے ازمینہ مکان مکان کی جمعہ کیا ہوتی ہے امکنہ امکنہ مکان کی جمعہ امکنہ امکنہ امات کہتے ہیں پلر اس کی جمعہ کیا ہوتی ہے احمیدہ احمیدہ ٹھیک ہے تو یہ چار وزن ہوتے ہیں اس کے جمعہ مقصر جمعہ مقصر میں جو جمعہ قلہ ہے اس کے چار وزان ہیں افعال افعال فعلہ اور افعال جمعہ قلہ اس لئے کہتے ہیں اس کا استعمال کب ہوتا ہے تین سے لے کر دست تک جب عدد ہو تو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمعہ قلہ دوسری جمعہ ہے جمعہ کثرا یہیں پہ رہنے دیتے ہیں جمعہ کثرا کی بہت سارے اوزان ہیں اس کو آگے کے لئے رکھیں دیتے ہیں جمعہ کثرا میں سترہ اوزان ہیں کتنے سترہ اوزان ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے آپ quem ہم؟ ہم آپ تم amd نہیں موسیقی